سبسکرائب کیجئے ٹیکنیکل زہیر چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے رحمان الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو دہ ٹیکنیکل زہیر یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی جو کمال کی ٹاپک پہ جو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپفل رہے گا اگر آپ انٹرنیٹ کے یوزر ہیں تو بلکہ موسٹلی آپ سب لوگ انٹرنیٹ تو یوز کرتے ہی ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں اور امید ہے کہ ایسی ویڈیو پہلے یوٹیوب پہ نہیں ہے اور نہ کسی نے اپلوڈ کی ہے تو یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی ہلپفل ہونے والی ہے آپ کے لیے اور میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ خود بہ خود اس کو لائک اور کمنٹس اور اس کے علاوہ آپ جو ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں گے چینل کو یہ میرے ایک دوست نے مجھے یہ سوال پوچھے تھے میں آج ان کا نام مجھے بھول گیا ہے ای تنک میرا خیال سے شیخو پورا سے ہیں ان کا نام ہے محمد اسلم کے نام سے ہلو اسلم اگر آپ سن پا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے کہنے میں بنا رہا ہوں یہ جو چیزیں آپ نے پوچھی ہیں اس کے بارے میں آج ہم میں آپ کو بتاؤں گا اور دوسرے دوستوں کو بھی بتاؤں گا دوستو انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں آپ اور مان لیجیے آپ کی سٹوریج ہے آپ کے فون کی آئی تنک سولہ جی بی یا پھر تھٹی ٹو جی بی ہے تو اس میں سے آپ نے کچھ سٹوریج کو آپ نے یوز کیا ہے لیکن کچھ ایسی سٹوریج ہوتی ہے جو آپ یوز بھی نہیں کرتے تو وہ فل ہو جاتی ہے تو اس کا کیا ریزن ہے کیا وجہ ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے آپ کو جو آپ کا براؤزر ہے بونسٹلی تو کروم ہی یوز ہوتا ہے اگر آپ کوئی دوسرا براؤزر یوز کرتے ہیں تو آپ وہ کھول لیجیے تو میں اس کو کھولتا ہوں یہاں پہ میرے پاس یہ اویلیبل ہے اب دیکھنا کیا ہے سٹوریج کہاں یوز ہو رہی ہے تو وہ میں بتاؤں گا آپ کو سیٹنگ میں جانا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے ایپس منیجمنٹ میں جانا ہے یا پھر آپ کے ایپس جو بھی آپ کے جو سمارٹ فون کی سیٹنگ ہے وہاں پہ ایپس میں جائیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کروم پہ جانا ہے سمپلی کروم کھولیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو فورس نمبر پہ سٹوریج کا آپشن ملے گا اس کو کھولیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل سٹوریج چار سو تیرہ ام بی ہے ایپ ڈیٹا اور یہاں پہ یہ ہو رہا ہے شو تو یہاں پہ آپ اس کو کلیر کریں گے یہاں پہ اس کو کھولتے ہیں مینج سپیس کو تو یہاں پہ یہ لکھاوا ہے گوگل کروم سٹوریج میں وان پوائنٹ سترہ جی بی کی سٹوریج یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اور وان پوائنٹ سترہ جی بی کی یہاں پہ رکھی ہوئی ہے تو اب دوست یہ سوچیں گے کہ یار یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماری کوئی ضروری چیزیں جو وہ ڈیلیٹ ہو جائیں تو دوستو یہ جو ڈیٹا یہاں پہ پڑھاوا ہے یہ بلکل ویسٹ ہے اس کی آپ کو بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی یہ نہ ہی آپ کو کہیں نظر آ رہا ہوتا ہے بس یہ بیگراؤنڈ پہ اس کو سیف گیا جاتا ہے تو یہاں سے آپ اس کو کلیر ڈیٹا کریں جیسے آپ اس کو کلیر کریں گے تو یہ زیرو زیرو ہو جائے گا یہاں پہ تو ایسا ہی آپ کی سٹوریج جو ہے وہ خالی ہو جائے گی آپ اس کو یوز کر پائیں گے تو یہ تھا ایک ٹرک آپ کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس ٹرک آپ کے لیے بہت ہی کمال کا ہے دوسرے ٹرک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ بھی دوستو گوگل کروم کے لیے ہے تو یہاں سے اس کو ایکسپٹ کریں ییس آئی ایم ان اوکے کریں اور اس کے بعد دوستو مان لیجی آپ کوئی بھی ویب سائٹ کھولتے ہیں وہاں پہ سائن اپ کرتے ہیں اور آپ کا جو پاسفورڈ ہے اس کو آپ سیف کر دیتے ہیں اور کبھی دوسری دفعہ آپ کو یوز کرنا ہوتا ہے پاسفورڈ تو آپ بھول چکے ہوتے ہیں اس ویب سائٹ کا جو پاسفورڈ کیا رکھا تھا یا پھر اس لاغ ان کا پاسفورڈ کیا ڈالا تھا تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے جیسے ہی آپ کو پاسفورڈ چاہیے وہ والا تو آپ کو کیا کرنا ہے تھری ڈاٹ پہ کلک کیجئے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سیٹنگ کا اپشن ملے گا سیٹنگ کھولیے پاسفورڈ میں جائیے اور یہ سارے پاسفورڈ یہاں پہ آپ کے سیو ہو گئے ہوئے ہیں تو آپ ان کو کھول سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو کوئی ایک پاسفورڈ کھول کر دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس چلی اس کو کھولتے ہیں یہ میرے پاس ایک لاغ ان ہے اس کا پاسفورڈ کیا ہے یہاں سے دیکھتے ہیں جیسے آپ آئیز پہ کلک کریں گے تو آپ کو پاسفورڈ دینا ہے اپنی ڈیوائس کا جو آپ نے لگایا ہویا جیسے وہ ڈالیں گے تو یہ شو ہو جائے گا یہاں پہ تو یہ آپ کا پاسفورڈ ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ لاغ ان کر سکتے ہیں اپنی اس ویب سائٹ کو اوکے دوستو تیسری ٹرک کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو بہت اکمال کی ہے آپ کے لئے وہ ہے آپ کی بیٹری کو لے کے اگر آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں کوئی بھی ویب سائٹ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کی بیٹری بہت زیادہ کنزیوم ہوتی ہے آپ کے فون کی بیٹری تو آج ہم بات کریں گے اس بیٹری کے بارے میں اس بیٹری کو کیسے کنزیوم کرنے سے روک سکتے ہیں تو سمپلی کھولی اپنا کروم کروم کھولنے کے بعد یہاں پہ ٹائپ کریں کروم کروم ٹائپ کریں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک لنک شو ہو جائے گا کروم سلیش سلیش کروم یو آر ایل ایس اس کو کھولیں اس کو کھولنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس آجے گا کروم ڈیوائس لاغ یاد رکھے گا آپ کی جو کروم کی اپلیکیشن ہے وہ اپڈیٹڈ ہونی چاہیے اپڈیٹ ہوگی تو یہ لنک کھولے گا جیسے یہ میں نے اس کو کھولا تو یہ آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے شو ہو گئے ہیں تو یہاں پہ آئیں گے تو یہ پاور کا بٹن آ رہا ہے تو اس کو یہاں سے انچیک کریں گے انچیک کرنے کے بعد یہاں سے اس کو بیک کریں اب آپ کی بیٹری جو ہے وہ کنزیوم نہیں کرے گا گوگل کروم بیک گراؤنڈ پہ تو یہ ہو گیا تیسرا ٹریک اب چوتھر ٹریک کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ریکمینڈڈ ہے دوستوں کے لیے جو مجھے انہوں نے بلکہ یہ اسلم بھائی کے علاوہ بھی ایک دو دوست ہیں انہوں نے بھی پوچھا تھا کہ ایکچول یہ ہوتا کیا ہے تو دوستو مان لیجیے آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں یا پھر آپ واتس ایپ یوز کر رہے ہیں یا پھر آپ کچھ بھی کوئی بھی اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی بھی میسج آ جاتا ہے کہ بھائی یہ لنک کھولو اور آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ جائیں گے یا پھر یہ ٹاس کمپلیٹ کریں یا پھر کچھ بھی آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ اس ویل کو گھمائیں یا پھر وہ بہت ساری لائک کرنے کے لیے بول دیتے ہیں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں تو وہ جانا کیسے پتا چلے گا کہ یہ سائٹ ٹرسٹڈ ہے یا پھر یہ جھوٹ بور رہے ہیں فیک ویب سائٹ ہے تو اس کے بارے میں کیسے جانیں گے کھولی اپنا گوگل کروم اور یہاں پہ ٹائپ کیجئے گوگل سمپلی کچھ بھی لکھ لیں ویب سائٹ کھولیں کوئی بھی اوکے یہاں سے میں نے گوگل کھولا اب دوستو دیکھیں جیسے میں نے گوگل کھولا تو اوپر گوگل ڈاٹ کام کے ساتھ ایک آپ کو لاک سا دکھائی دے رہا ہے تالہ لگاوا ہے صاف لفظوں میں تالہ اس کو بولتے ہیں لاک تو جس ویب سائٹ کے ساتھ یہ لاک آ رہا ہے سمجھ لیں کہ وہ ویب سائٹ ٹرسٹڈ ہے اس پہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ فراد نہیں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جس کے ساتھ لاک نہیں ہے وہ ویب سائٹ بلکل بھی ٹرسٹڈ نہیں ہوتی ہے اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے وہ آپ کے ڈیٹا کے ساتھ کچھ بھی چیٹ چھٹ کر سکتا ہے اگر آپ کسی لنک کو کھولیں گے تو ہو سکتا ہے اس لنک میں کوئی ایسا بگ ہو جو آپ کی ڈیٹا کو ہیک کر لے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے دوستو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھیں یہی تھے دوستو چار ٹریک آپ کے لیے اوکے اسلام بھائی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کمپلیٹ ٹاپک جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہے دوسرے دوستوں کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں ایسی ویڈیو بناوں اس چیز پر ویڈیو بناوں تو مجھے آپ کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس چیز کی ویڈیو میں بنا کے دیں تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی مزید ویڈیو میں آپ کے لئے لات رہوں گا تو فیلحال کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا دوستو ملتے ہیں اس اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے فائنلی تھانکس فور واشنگ پاکستان زندہ بات ملتے ہیں